اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 57 آیت نمبر 58 آیت نمبر 59 ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربیہ فاعربانہا ونسی ما قدمت یدا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی جائے تو وہ اس سے مو فیر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو بھول جائے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَحْتَدُوْا اِذَنْ أَبَدًا اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کبھی بھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُ الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے لَوْ يُعَاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُونَ لَيَّجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا مگر ان کے لئے ایک مقرر وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا اب تھوڑی سے اس کی تشریح سن لیجئے تفصیل انشاءاللہ ریاض تفصیل میں آئے گی آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی یہ ایک اصول ہے فرصہ میں کہہ دیتا ہوں کہ آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی آدمی کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکے مگر جب وہ اپنی سوچ بوش کو غلط رخ پر استعمال کرتا ہے تو اس کا ذہن اسی غلط رخ پر چل پڑتا ہے جس رخ پر اس نے اس کو چلایا ہے اس کے بعد اس کے لیے ناممکل ہو جاتا ہے کہ کسی بات کو اس کے صحیح رخ سے دیکھے اور اس کے واقعی اہمیت کو سمجھ سکے وہ آنکھ رکھتے ہوئے بے آنکھ ہو جاتا ہے وہ کان رکھتے ہوئے بے کان بن جاتا ہے آدمی حق کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے تو اس کو فوراً اس کی سزا نہیں ملتی اس سے غلط فہمی میں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے اور مزید سرکشی کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ نہ پکڑا جانا امتحان کی محلت کی بنا پر ہے نہ کہ آزادی اور خودمختاری کی بنا پر آدمی سبق لینا چاہے تو ماضی کا انجام اس کے سامنے موجود ہے جس سے وہ حال کے لیے سبق لے سکتا ہے سطح زمین پر بار بار مختلف قومیں مختلف جماعتیں مختلف تہذیبیں مختلف ادارے ابرے ہیں اور تباہ کر دیئے گئے ہیں جب پچھلی نسلوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں ان کی سرکشی کے سر سزا ملی تو اگلی نسلوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوگا اس لیے اصل یہ ہے کہ آدمی سرکشی نہ کرے اور حق کا مقابلہ نہ کرے بلکہ حق کا ساتھ دے دے اور حق کو آدمی قبول کر لے اس لیے یہ جو اس سے مراد عاد سمود شعیب علیہ السلام حضرت لوس علیہ السلام کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھی لیکن انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب یہ ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے ظلم تغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور فلائی کی امید باقی نہیں رہی تو پھر ان کی محلت عامل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یہ اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح رخ پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين